ہماری یاسنجی قومی ترین تین برانچ ہے کروزی بارزی سلیمانزی ہم لوگ بیسای برابر رہے یا پہ انوڑک میں ایک ایک پرد ایک ایک گر کا آکھ ہے اس میں کوئی مثلا پاورپول نہیں ہے کہ بھائی میں قوم کسر برا رہا ہوں یاسنجی قوم کی لہذا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں سار ڈیچیک یا زمینوں کا پیسلہ کر سکتا ہوں ہماری قوم کی ایک منتخب کامیٹی ہے جو ماریانی کی منتخب کامیٹی ہے میں ایک بات کا وزاد چلو آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو سٹلمنٹ ہوا ہے یہ کچھ اس طرح ہوا ابھی ہم لوگ پانچ بھائی ہے ہماری تین بینے پانچ بھائی تین بینے انیسو آٹھ سے ہم لوگ بیسای برابر انیسو یعنی دو ازار بیس تک ہم بیسای برابر آرہے دو ازار بیس میں ایک بھائی کے نام چار سو یکر زمین ہے باقی جو چار بھائی ہے جو تین بینے ان کے نام کچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیے وہ چار بھائی وہ تین بینے کا جائیں گے یا تو وہ کوٹ جائیں گے یا تو پریس کلب کے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو موجودہ آلات میں جو ڈیچے کی نام پہ جو برمار لگا ہوا ہے کوٹا شیر میں یہاں تک کہ سرکاری ملازمین جو ہمارے بیروکریٹ سے اس کو ذہنی مپلوج بنایاں آپ جس بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ جاؤں بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلا سوال ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کیا چھو بھائی یہ بتاؤں آج کل ڈیچے کا پیل کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارے بیروکریٹس اللہ اللہ دیں کوئی کیسے کس گریٹ کے بیس بیس گریٹ کے سب بھی اس گند میں انوازل ہیں یہ کوم اور ڈیچے کیلیا نیمی پیلے ڈیچے کیلئے نیمی پیلے پٹا ہے ہم لوگگ بیسی آہ cent کار سے ڈیچرگ اڈے ڈے ڈے ڈیٹڈ اے ہمارے یا ریٹی نہیں ہے ہمارے لوگ جب لوگ واہاں جاتے ہیں جب سکرٹی کے پاس یا ڈیسی ساویڈ کر کہ ڈیسی صاحب کی پاس ایسی صاحب بطا ہے یہ ڈیسی کی پایینی پایینی پاتسی کفتا ہے ہمیال井 پاتسی ہم cloth Ourinations ان سے ریلیٹرڈ ہے ہمیں یہ پالیسی نہ سکھا ہے نہ ہمیں آپ قانون بتائے ہمیں پتا ہے کہ دوہزار پچاس کی پالیسی دوہزار بیس میں بنتی ہے ہمیں ہر چیز کا پتا ہے ہمارے قوم کا بیگرونڈ کا ہر کسی کو پتا ہے یہ جو برمار لگا ہوا ہے ابھی سننے میں آ رہے کہ ہمارے انوڑک کی طرف کچھ ماپیا ہیں کچھ ایسے ماپیا تھے جو لندن سے بھی نیٹورک چلا رہے تھے دبائی سے بھی چلا رہے تھے یہاں پہ سرینہ وٹر پہ لوگوں کی برمار لگا ہوا تھا کہ میرے ڈیچے سے ریلیٹرڈو میرا اتنا پاور ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا دو کو تو ہم لوگوں نے بھگا دیئے اپنی قبائلی اثر و سخ سے ابھی اس کو آئی کوٹ کی طرف سے نوٹیسز آ رہے ہیں اور یہ لوگ پیش نہیں ہو رہے جو اپنی آپ کو ڈیچے کے بڑی ہو ہمیں پتا ہے ہمیں ڈیچے کا بھی پتا ہے ہم لوگ اس کے ساتھ رابطے میں سرکار کو جا ضرورت ہوگی ڈیچے کو جا ضرورت ہوگی ہمارے قوم عزیرے ہم پہلے پچھلے عدوار میں بھی ہم اس طرح کر چکے ہیں جو ہمیں جو ہمیں جو ہمیں جو پالیسی ہمیں بتائی گئی اسی پالیسی کے اوپر ہم لوگوں نے احمد درامت کی ہے میں آپ کو ایک بات میں بتاتا چلو ایک چیز میں آپ کو سرک دو منٹ انیس سب یانوے میں ہمارے قوم کے سربارہ ملک غلان سربار یاسنزی صاحب جو موجودہ تیریکین صاحب کا جو امیدوار تھا ملک پیسل صاحب کے دادا تھے اور دوسرا ملک شہر محمد مرون صاحب جو اس کا بیٹا بھی ہمارے قوم کا مشر ہے ملک محمد عیوب ان کے دادا اور جو دوسرا ہماری مشر جاتو ملک سوری ہے آجی آتا محمد ہمارے قوم کا مشر تھا نوٹیبل آدمی تھا جس کا آن نیورک میں ایک بہت مڑا مدرسہ بھی ہے انیس سب یانوے میں ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی صدر پاکستان پاروک عمر خان لگاری صاحب کو یہ ذرا یہ آپ سنیں اس کو اپلیکیشن دی گئی ہمارے بہلا پامودہ کی جو زمینے ہیں ان سیٹل جو سیٹل ہے ان سیٹل ہے اس کی متعلق وہ اپلیکیشن صدر پاکستان کو گئی بلکہ صدر پاکستان سے ہمارے جو مشرات انہوں نے ملاقات کی صدر پاکستان نے گورنر کو لکھا گورنر نے آسمبلی کا اجلاس بلایا انہی سب ترینوے بیانوے یہ بیانوے کی میں بات کروں وہاں پہ یہ بات تھے وہ چکا ہے کہ آنوڑک میں یعنی موزہ خوشکابہ جنوبی آنو موزہ آنہ یا پہ جتنی بھی زمین سیٹل آنٹ سیٹل یہ ہماری حسینزی قوم کی ملکیت ہوگی یہ ایک پیسلہ ہے اس پیسلے پہ وزیرالہ بلوچتان مولی اسمتلا صاحب جو موجودہ ہمارے پوزیشن کا جو لیڈر مولانا سکندر صاحب جو ہمارے کاکڑکوم کے بانی تھے ملک سرورخان کاکڑ صاحب جو برشور کے تھے ان کے دستخط موجود ہیں بورڈ اپریونیو کے سیکرٹری بورڈ اپریونیو بلوچتان اسمبلی کے سیکرٹری وزیرالہ یہ سب کے سین موجود ہیں یہ بیس پیچ پر مشتمل پیسلہ ہے یہ بیس پیچ پر مشتمل پیسلہ ہے یہ ہو چکا کہ یہاں کے جو زمین ہیں انہی اقوام کے ہوں گے آج وہ نہیں اقوام کے یعنی غلانسربار یعسینزی صاحب کا جو پاتا پوتا ملک بیسل خان یعسینزی صاحب انہوں نے دو سال پہلے میرے سامنے سرینہ اوٹر میں میرے خیال سے ظاہر صاحب بھی وہاں پہ بیٹے ہوئے تھے جو وزیراعظم صاحب آیا تھا ملک بیسل خان نے خود ایک تجویز پیش کی وزیراعظم صاحب کو اس میں سرداری ارمام درن بی تھا بلکہ میں خود موجود تھا اس میں کہ بھائی ہم شہدہ کے لیے جو ہماری پاکستان کے شہدہ ہیں ان کے لیے پچاس اکڑ زمین اور پچاس اکڑ زمین شوکت خانم اسپتال کے لیے ہم دیں گے آج ملک بیسل یہ ہماری علاقے کے مسئلن سر بھرا ہے ہمارے قوم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اس کے قوم کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے اسی طرح ماں ہمارے ملک شہر محمد مروم جو ہمارے بلکہ پاکستان نے وہ نہیں پوری دنیا تلیول کے لیڈر تھا آج ان کا جو بیٹا ہے ملک عیوب یاسنزی صاحب وہ بھی تیرے کی انصاف سے ریلیٹرڈ ہے ان کے بیٹے بھی ریلیٹرڈ ہے اب تک قربانی دے رہے ہیں یعنی مثلا ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہے ہم کیا ہے یہ جو ہم ہم کو باہر کی پالیسی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی بندہ جاتا ہے کہ بھائی یہ سٹلمنٹ کرو بتا یہ حکومت کی پالیسی بھائی حکومت کی پالیسی سب سے پہلے ہم آنڑکوالوں کو پتا چل جاتی ہے کہ پالیسی کے ہم اتنے پاگل بھی نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ دو ہزار پچاس کی پالیسی دو ہزار بیس میں بنتی ہے دو ہزار بیس کی پالیسی انیسو پچانوی میں بنتی ہے ہم اتنے پاگل نہیں ہے اس میں بقیادہ صاحب لکھا ہوا ہے کہ کوئیٹہ میں جو سٹلمنٹ ہوگا اس پیسے لے کے ترو یہ بلوچستان اسم بلی سے پاس یہ فیصلہ ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ پڑھو اس میں واضح لکھا ہے کہ بلوچستان میں جو سٹلمنٹ ہوگا خاص طور کوئیٹہ میں اس میں یاسنزی اکوام کے قبائل اور بازایی اکوام کے قبائل ہوں گے کیونکہ یہ کوئیٹہ شیر میں تو ہماری زندو کومکی زمین ہے یاسنزی کی ہے اور بازایی کی ہے